موسیقی جو چھے اسرائیلی ناغریکوں کی ہتیا کر دی گئی حماس کی طرف سے وہ کن پرستیتیوں میں رہ رہے تھے اس کے بارے میں آپ کو بات کریں گے اور بتائیں گے بھی کہ کیا ویڈیو میں بتایا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ غازہ میں جو یدھ ویرام کے بعد نو دنوں کی یدھ ویرام کے بعد جو مسائلی آٹیک ہوا اسرائیل کی طرف سے آٹیک کیا گیا اس میں چالیس لوگوں کی موت ہوئی اور پیسٹھ لوگ گھائل ہوئے اس کے بعد پوری دنیا میں یہ سوال اٹھا کہ اسرائیل آخر یہ کر کیا رہا ہے اسرائیل کے اوپر انگلیاں اٹھنے لگی اور یہ بھی کہا جانے لگا کہ اسرائیل بربر ہو چکا ہے اس کے پہلے ترکی کے راشترپتی جو ہیں اردوان انہوں نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل لگاتار بربر کاروائی کر رہا ہے ویسٹ بینک میں اسرائیل کی طرف سے جو کیا گیا اس کو لے کر اردوان کی طرف سے یہ بیان آیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ویس بینک کو غازہ بنانے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے ورنہ گمبیر پر انام اسرائیل کو بھگتنے ہوں گے لیکن اس بیچ جب چالیس لوگوں کی موت ہوتی ہے غازہ میں اور چار مسائلیں اسرائیل کی طرف سے داخلی جاتی ہیں اور پوری دنیا میں اسرائیل کے اس حملے پر سوال اٹھتے ہیں کیونکہ وہاں پر یہ کہا گیا کہ عام لوگ رہ رہے تھے اور عام لوگوں پر یہ حملہ کر دیا گیا لیکن اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہاں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ حماس کے کمانڈرز اسرائیل کے خلاف ایک رننیتی بنانے کا کام کر رہے تھے اور اس کو نست و نابود کرنے کے لیے حملہ کیا گیا اس کے پہلے بھی اسرائیل کی طرف سے جب اسپتالوں یا پھر اسکولوں پر حملے کیے گئے تو یہ کہا گیا کہ ایک طرف حماس کی طرف سے کہا گیا کہ آپ بچوں کو نشانہ بنا رہے اور جو بیمار ہیں ان کو نشانہ بنا رہے لیکن اسرائیل نے اس کے بعد ایک ویڈیو جاری کیا اور یہ بتایا کہ یہاں پر حماس اپنی تیاری کر رہا تھا اور اس لیے ان جگہوں کو نشانہ بنانے کا کام کیا گیا ایک بار پھر سے اسرائیل کی طرف سے ایک ایسا ہی ویڈیو جاری کیا گیا یہ ویڈیو کب جاری کیا گیا یہ بہت اہم ہو جاتا ہے یہ ویڈیو تب جاری کیا گیا جب اسرائیل کی طرف سے چار مسائلے داگ دی گئیں اور وہاں فلسطین کے چالیس لوگ مارے گئے اور پیسٹھ لوگ اس میں زخمی ہوئے اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کر کے بتایا گیا کہ جو چھے اسرائیلی حماس نے مار گرائے وہ اسرائیلی کن حالات میں رہ رہے تھے بتایا گیا کہ ایک بچوں کا کمرہ تھا اس کمرے کے نیچے ایک سرنگ بنائی گئی تھی اور سرنگ جو ہے بیس میٹر نیچے تھی اور اس کے بعد ایک سو بیس میٹر اندر تھی اس سرنگ کے حالات کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے جو ویڈیو بنایا گیا ہے اس ویڈیو کو بڑے مارمک طریقے سے بنایا گیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں جو بندھک بنا کر لوگ رکھے گئے تھے وہ کن پرستیتیوں میں رہ رہے تھے یہ بتایا گیا کہ اس میں یوہا تھے یہ بتایا گیا کہ اس میں مہلائیں تھیں جن کے ہتیا کر دی گئی یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں پر سیدھے کھڑے ہونے کی جو سرنگ ہے اس میں سیدھے کھڑے ہونے تک کی جگہ نہیں ہے وہاں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے وہاں سے جو چیزیں ملی ہیں آئی ڈی ایف نے جب وہاں پر فورس پہنچی تھی تو وہاں سے جو چیزیں برامت کی گئی ہیں اس میں بتایا گیا کہ ایک اے سہتالیس جو گن ہوتی ہے اس کے کچھ اوزار ملے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی پتا چلا کہ وہاں پر لوگوں کے کپڑے ملے ہیں اس کے علاوہ چارجر ملا ہے ان کا استعمال کون کرتے تھے زائر سی بات ہے کہ آتنکوادی کرتے تھے اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا اور اسرائیل یہ بھی بتا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جو زمین کے نیچے سرنگ تھی وہاں پر کچھ بوتلیں ملی ہیں اور بوتلوں میں کیا ہے بوتلوں میں ہے پیشاب کیونکہ وہاں پر جو لوگ بندھک بنا کر رکھے گئے تھے ان کے لیے کوئی انتظام کوئی ویوستہ نہیں کی گئی تھی اور بتایا گیا کہ کن مشکل حالاتوں میں ان لوگوں کو یہاں پر رکھا گیا تھا اور اس کے بعد جب آئی ڈی ایف پہنچ رہی تھی اس کے پہلے ہی ان لوگوں کو چھوڑانے کے لیے اس کے پہلے ہی ان لوگوں کو مار کر آیا گیا بتا دیں آپ کو کہ کنسرٹ ایک میوزک کنسرٹ چل رہا تھا یہ ساتھ اکٹیوبر کے پہلے کی گھٹا ہے پچھلے سال میوزک کنسرٹ چل رہا تھا اور وہیں سے کچھ اسرائیلیوں کو اگوا کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو یہاں پر لیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے جو ویڈیا آئی ڈی ایف کی طرف سے جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ یہ معصوم لوگ تھے نردوش لوگ تھے اور ان کی جان لینے کا کام آتنک وادیوں کے دورہ کیا گیا حماس کے دورہ کیا گیا یہ اسرائیل کی طرف سے دعوی کیا جا رہا ہے دوسری طرف اسرائیل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ہمارے جو لوگ ہیں بندھک بنے ہوئے 101 سے زیادہ لوگ ہیں ان کو اب بھی چھوڑانے کی کوشش بھرسک کوشش کر رہے ہیں درسل اسرائیل اور حماس کے بیچ جو یدھ چل رہا ہے جنگ چل رہی ہے اس میں اسرائیل دو طریقے سے لڑائی لٹ رہا ہے ایک تو سیدھے جو اٹیک کیا جاتا ہے وہ اٹیک تو کیا ہی جا رہا ہے لیکن دوسری طرف ایک اور ماملہ ہے اور وہ ماملہ ہے سنٹیمنٹل یعنی کی سنٹیمنٹس جو ہیں کیونکہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ بنجامین نیتن یاہو کی طرف سے جب یہ سینے کاروائی کی گئی اسی ماملے کو لے کر جو سینے کاروائی جو ہوئی تھی آئی ڈی ایف نے جو کاروائی کی تھی اور چھے لوگ مارے گئے غازہ میں غازہ کے رفاہ میں اسی کو لے کر وہاں پر پردرشن ہوا اسرائیل میں اور عام لوگوں نے پردرشن کیا اور عام لوگوں نے پردرشن کرتے ہوئے یہ کہا کہ کہاں تو آپ کو شانتی کی بات کرنی سے سمجھوتا کرنا تھا اور کہاں آپ سینے کاروائی کر رہے ہیں اور آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے چھے لوگ مارے گئے امریکہ نے بھی اس کی نندہ کی تھی کئی دیشوں نے اس کی نندہ کی تھی اور اسرائیل کو گھرنے کی کوشش کی تھی اسرائیل کے اوپر سوال کھڑے ہوئے تھے لیکن اب اسرائیل دیفنس پورٹس کی طرف سے یہ ویڈیو جو جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا مارمک طریقے سے بتایا گیا ہے اور وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ سنٹیمنٹل طریقہ یہاں پر خوج نکالا گیا ہے دوسری طرف بینجامین نتنیاہو کہہ کیا رہے ہیں بینجامین نتنیاہو اگر آپ ایک سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر ان کا ٹویٹ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس میں بینجامین نتنیاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے جو بندھک لوگ ہیں ان کو نکالنے کے لیے ان کو سرکشت واپس لانے کے لیے پرتیبت دیں اور اس یدھ کو جیتنے کے لیے پرتیبت دیں تو وہ یدھ جیتنا چاہتے ہیں شانتی سمجھوتی کی بات جب کہی گئی تھی تو اس سے انکار کر دیا تھا بینجامین نتنیاہو نے انہوں نے کہا کہ کوئی کسی مددے پر شانتی سمجھوتے کی کسی مددے پر ہم کبھی پہنچے ہی نہیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پیک پوائنٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں جہاں پر شانتی سمجھوتا ہو سکے یعنی کہ اتنا نیوٹریلائز کر دیا جانا چاہیے کہ کوئی سر نہ اٹھا سکے دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے جو چالیس لوگ حملے میں مارے گئے چار مسائلوں کے حملے میں اس پر یو این کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ حملہ ترنت روکا جانا چاہیے یہ مانوطہ کے خلاف ہے یہ سب کچھ گھٹنا کرم چل رہا ہے اور اس بیچ ایک اور اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے اپ ڈیٹ کیا ہے ایران کے نینے راشترپتی جو بنے ہیں وہ جا رہے ہیں وہ گئے ہیں ایراک کے دورے پر اور اس دورے کے بعد تمام سوال کھڑے ہونے لگے ہیں خاص طور پر امریکہ جو کبھی ایران کا دوست ہوا کرتا تھا بعد میں اسی نے اس پر پرتیبند لگانے کا کام کیا امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے ایران کیا کرنا چاہ رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد اسرائیل کے کان بھی کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہاں پر چل کیا رہا ہے کیونکہ جو بھی گھٹنا کرم ہو رہا ہے چاہے وہ حماس کا ہو ہجباللہ کا ہو ہوتھی کا ہو جو بھی گھٹنا کرم چل رہا ہے یا پھر حال ہی میں جو حملہ ہوا اور تین اسرائیلی ناغریکوں کی موت ہو گئی جارڈن کی طرف سے ایک پور وسائنک نے حملہ کیا انگلی اسرائیل کی طرف سے اٹھائی جاتی ہے ایران پر لیکن دوسری طرف ترکی ایران لیبنان اور دوسرے ملک جو ہیں خاص طور پر ترکی کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ سارے مسلم کنٹریز کو ایک ہونے کی ضرورت ہے ایک سنگٹھن بنانے کی ضرورت ہے تو کیا ایران کے راشترپاتی کے اس دورے کو اس سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ یہ چیزیں آنے والے وقت میں صاف ہوں گی لیکن امریکہ کی پیشانی پر بل پڑ گیا ہے اسرائیل کی پیشانی پر بل پڑ گیا ہے اس دورے کے بعد دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے جو ویڈیو جاری کیا گیا ہے وہ کیا بتا رہا ہے کیا یہ سنٹیمنٹل گیم کھیلا جا رہا ہے کیونکہ پوری دنیا میں یہی بات ہو رہی کہ غازہ پر جو اسرائیل کی طرف سے لگاتار اٹیک ہو رہا ہے وہ مانب تک اخلاق کہاں تو پولیو کو لے کر ویکسینیشن کے لیے وہاں پر یو دھویرام چھڑا گیا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا پولیو کا ویکسینیشن کپلیٹ ہوا اور لگاتار اسرائیل کی طرف سے حملے جاری ہیں چاہے وہ تو غازہ میں نہیں کیے گئے تو ویسٹ بینک میں کیے گئے اور یہی کہتے ہوئے کیے گئے کہ وہاں پر سینی کاروائی وہاں اس لیے کی گئی ہے کیونکہ وہاں پر گتی ویدھیاں ایسی چل رہی تھی جو اسرائیل کے خلاق تھی تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس ماملے میں کیا کچھ ہوتا ہے لیکن فلحال تو اسرائیل کی طرف سے آئیڈی اپ اسرائیلی ڈیفنس پورٹس کی طرف سے جو ویڈیو جاری کیا گیا ہے ہر طرف اسی کی چرچہ ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنے کمنٹس ہمیں دے سکتے ہیں فلحال مجھے دیجئے جازت نمسکار